نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہكم و ایدیہكم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجو لکم الى الكعبین صدقاللہ العظیم ناظرین اکرام جامعہ نواریہ بخاری شریف کے زیر احتمام اور باب العلم انواریہ ایڈیوکیشنل سوسائیٹی کے زیر احتمام بخاری شریف کا سلسلہ واردرس جاری ہے آج کی ہماری اس نشش کا آغاز ہو رہا ہے وضوء کے بیان سے کتاب الوضوء وضوء کا بیان ہے کتاب نمبر چار اور باب نمبر ایک باب ما جاء فی الوضوء و قول اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیہکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجو لکم الى الكعبین یہ وضوء کا بیان ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو بخاری شریف کو باب الوحی سے شروع فرمایا پھر کتاب الایمان کو ذکر کیا اس کے بعد کتاب العلم کا ذکر کیا اور اب اس کے بعد کتاب الوضوء کا ذکر فرما رہا ہے صحیح البخاری کے بعض اسخوں میں کتاب الوضوء کے بجائے کتاب الطہارہ لکھا ہوا ہے کیونکہ طہارت کا لفظ زیادہ عام ہے وضوء غسل اور تیمم سب کو شامل ہے اور طہارت کے معنی نجاست کو زائل کرنا ہے ختم کرنا ہے خواہ نجاست حقیقی اور حصی ہو یا حکمی ہو اس لئے کتاب الوضوء کے بجائے کتاب الطہارہ زیادہ مناسب لفظ ہے وضوء کے لغوی اور شرائی معنی الوضوء یہ وضاءت سے مشتق مأخوض ہے اس کے معنی حسن اور صفائی ہے اگر یہ لفظ وضوء ہو لفظ وضوء ہو تو اس کے معنی وہ پانی ہے جس سے وضوء کیا جائے اور اگر یہ لفظ وضوء ہو تو اس کے معنی ہے وضوء کرنے کا فعل ہے طہور اور طہور کے بھی اسی طرح دو معنی ہے وضوء کا شرائی معنی اس کے شرائی معنی کیا ہے احادیث مبارکہ سے اس کی بضاحت اب یہ ہم کریں اور سور مائدہ آیت نمبر چھے سے جس کو امام بخاری باب اول کے عنوان کے عنوان میں ذکر فرما رہے ہیں باب امام جائر فی الوضوء یہ بیان ہے ان احادیث کا جو وضوء کے متعلق وارد ہے آئی ہوئی ہیں امام بخاری کا طریقہ ہے کہ جو عنوان قائم کرتے ہیں اس کے متعلق اگر قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے تو اس کو آپ بیان کرتے ہیں اب وضوء کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک ہے سور مائدہ آیت نمبر چھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان ولو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو اور اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پیروں کو دخنوں تک دھو صلاة کے لغوی اور شرائی مانا امام بخاری نے کتاب الوضوء کو اس آیت سے کتاب الوضوء کا اس آیت سے آغاز اس لیے کیا ہے کہ وضوء کے مسائل کو مصمبت کرنے میں نکالنے میں اصل یہ آیت ہے اور قرآن مجید کی آیت سے افتتاح آغاز کر کے تبرک حاصل کرنا بھی استبراغ بھی مقصود ہے اس آیت میں صلاة کا لفظ ہے یہ لفظیں صلاة سے بنا ہے جس کے معنی ہے وہ ہڈی جس پر دو کلھے ہیں کیونکہ نماز کے رکوع اور سجود میں نمازی کے دونوں کلھے ہلتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صلاة کے معنی ہے دعا اور نماز کے آخر میں دعا ہوتی ہے اس لیے اس کو صلاة کہتے ہیں اور صلاة نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو بھی کہتے ہیں اور نماز کے آخری تشہد میں آپ پر آپ علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے اس لیے نماز کو صلاة کہتے ہیں اور صلاة کے شرعی معنی عبادت کے افعال مخصوصہ اور ادکار معلومہ یعنی مخصوص عبادت کے ہیں اس آیت میں چہروں کو دھونے اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونے اور سروں پر مساہ کرنے کا حکم ہے مساہ کے معنی ہے گیلہ ہاتھ پھرنا اور اس آیت میں ٹکنوں تک پیروں کو دھونے کا حکم ہے اب یہاں پر ایک اعتراض اور اس کا جواب دے رہے ہیں اس سے اعتراض کا جواب کہ آیت آیتِ وضو سے بظاہری معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں قیام کے بعد وضو کیا جائے یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد وضو کیا جائے بظاہری اس آیت کے معنی ہے جب تم نماز میں قیام کا ارادہ کرو تو وضو کرو جبکہ نماز میں قیام سے پہلے نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے اس لئے یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب تم نماز میں قیام کا ارادہ کرو نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو وضوح کرو اس پر پھر اعتراض ہوگا کہ اگر نماز دین پہلے سے وضوح کیا ہو تو کیا پھر بھی اس پر وضوح کرنا واجب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مراد ہے جب تم بے وضوح ہو اور نماز میں قیام کا ارادہ کرو نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم وضو کر لو اس کی نظیر اس کی مثال یہ آیت مبارکہ ہے فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْسَعِيدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَعْزِيمُ بس جب تم قرآن پڑھو تو شیطانِ مردود سے اللہ کی بناہ طلب کرو مظاہر اس کے معنی ہے جب تم قرآن پڑھ چکو تو پھر آعوذ باللہ من الشیطانِ وَعْزِيمُ پڑھو حالانکہ تعوض کو قرآنِ مجید کی دلاوت سے پہلے پڑھنا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب تم قرآنِ کریم پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر تعوض پڑھو اس اعتراض کا جواب کہ وضو کا معروف اور مسنون طریقہ آیتِ وضو کے خلاف ہے ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں پہلے چہروں کو دھونے کا حکم ہے حالانکہ وضو کا معروف اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوے جائیں پھر کلی گئے جائیں پھر ناک میں پانی ڈالا جائے اس کا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ عیسائیت سے مراد یہ ہے کہ پاک پانی سے وضو کیا جائے اور پانی کے پاک ہونے کے تینہ اصاف سے بتا چلتا ہے پانی میں نجاست کا رنگ نہ ہو اور اس میں نجاست کا ذائقہ نہ ہو اور اس میں نجاست کی بو نہ ہو جب پانی سے ہاتھ دھویں تو معلوم ہو گیا اس میں نجاست کا رنگ نہیں ہے جب کلی کی تو معلوم ہو گیا کہ اس میں نجاست کا ذائقہ نہیں ہے اور جب ناک میں پانی ڈالا تو معلوم ہو گیا کہ اس پر نجاست کی ابو نہیں ہے اور جب پانی کے عصافے ثلاثہ تھے اس کی طہارت کا یقین حاصل ہو گیا تو پھر وضو کرنا شروع کر دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ فَرَضَ الْوضُوءِ مَرَّتًا مَرَّتًا وَتَوَضَّعَ ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ وضوء کا فرض وضوء میں جو فرضیں ایک ایک مرتبہ دھونا ہے اور آپ نے دو دو بار بھی دھویا اور تین دن بار بھی اور تین سے زیادہ نہیں دھویا اور اہل علم نے وضوء میں استراف کو مقروہ کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تجاوز کرنے کو بھی مقروہ کہا ہے یہ تین سے زیادہ مرتبہ آزائے وضوء کو دھونا یہ مقروہ ہے سنت کے خلاف میں یہاں امام بخاری نے ایک ایک بار دو دو بار اور تین تین بار دھونے کے مطالق احادیث معلقہ ذکر کیے اس کے بعد ان کے مطالق احادیث محصرہ بھی ذکر کیے مخاری شریف حدیث نمبر ایک سو ستاون میں ایک ایک بار دھونے کی حدیث ہے مخاری شریف حدیث نمبر ایک سو اٹھاون میں دو دو بار دھونے کے مطالق ذکر آیا ہے اور مخاری کی حدیث نمبر ایک سو انساٹھ میں تین تین بار دھونے کا ذکر ہے وضوء میں اصراف کو امام بخاری نے مقروہ کہا ہے اس نے مراد مقروہ تنظیح ہے مقروہ تحریمی نہیں ہے امام احمد نے تین بار سے زیادہ دھونے کو ناجائز کہا ہے اور عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ شخص گناہگار ہوگا اعضاء وضوء کو تین تین بار دھونے تین تین بار سے زیادہ دھونے کی کراہت کی دلیل یعنی تین مرتبہ سے زیادہ دھونہ یہ کیا ہے مقروہ ہے اس کی دلیل آ رہے ہیں تین بار سے زیادہ دھونہ اس حدیث کی وجہ سے مقروہ ہے عمر بن شعیب اپنے والد عبداللہ بن عمر سے وہ اپنے دادہ عمر بن عاز سے روایت کر دیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وضوء کی سرہ ہوتا ہے آپ نے ایک پانی کا برتن مگایا پھر اس میں سے پانی لے کر تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا پھر تین مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا پھر تین مرتبہ اپنے کلائیوں کو دھویا پھر اپنے سر کا مسح فرمایا پھر شہادت کی دو انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل گیا پھر اپنے اگھونڈوں سے اپنے کانوں کے ظاہر پر اوبری حصے پر مسح کیا اور شہادت کی دو انگلیوں سے کانوں کے باطن پر مسح کیا پھر اپنے دونوں پیروں کو تین دن بار دھویا پھر فرمایا اس طرح وضوء ہوتا ہے جس نے اس پر زیادتی کی یا اس سے کمی کی تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا یہ روایت سننے ابی دعود حدیث نمبر ایک سو پائنٹیس میں سننے نسائی میں روایت موجود ہے حدیث نمبر ایک سو چالیس سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے حدیث نمبر چار سو باویس مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے جلد دو صفحہ نمبر ایک سو اچھی آپ نے تین دفعہ سے کم دھونے یا تین دفعہ سے زیادہ دھونے کو جو برا کام اور ظلم فرمایا ہے اس شخص کے لئے جو تین دفعہ دھونے کو صحیح اور سنت نہ سمجھے اور جو شخص تین دفعہ سے کم یا ایک بار یا دو بار دھوئے اور اس کی یعنیت ہو کہ آپ نے بھی ایک ایک بار اور دو دو بار دھویا ہے تو وہ اس وعید میں اس وعید میں داخل نہیں ہے اسی طرح جو شخص اپنا شک دور کرنے کے لئے یا زیادہ صفحہی حاصل کرنے کے لئے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے تین تین بار سے زیادہ دھوئے وہ بھی اس وعید میں داخل نہیں ہے فتح القدیر جلد ایک صفحہ نمبر بتیس باب نمبر دو وضوح کے بیان میں دوسرا باب لا رہے ہیں باب اللہ تقبل صلاة بغیر تحور تحارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی نماز درست نہیں ہوتی اس عنوان میں تحارت سے مراد عام ہے جو غسل اور غسل دونوں کو شامل ہیں اس باب کو بعد کے ابواب پر اس لئے مقدم کیا ہے کہ یہ کتاب یہ وضوح اور غسل کے احکام میں اور نماز ان میں سے کسی ایک کے بغیر مقبول نہیں ہوتی اس عنوان کی صحت پر دلیل یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر تحارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور انہاں خیانت کے مال سے صدقہ قبول ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو چوبیس حدیث نمبر ایک سو پہ انتیس حدیثنا اسحاق بن موساقا حدیثنا اسحاق بن ابراہیم الحنزلی قال اخبارنا قال اخبارنا معمر عن همام ابن منبه انہو سمیع ابا هرینہ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضع قال رجل من حضر موت مل حدث یا ابا حریرہ قال فساؤن او زورات امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اسحاق بن ابراہیم الحنزلی نے حدیث بہن قال انہوں نے کہا ہم کو عبد الرزاق نے خبر دی انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی ہمام بن منبه سے کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے میں سنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بے وضوح ہو جائے اس کی نماز بے وضوح شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ وضوح کر لے حضر موت علاقے کے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ حضرت ابو حریرہ سے پوچھا کہ حضرت کیا ہے انہوں نے کہا بغیر آواز کے ہوا کا خارج ہونا یا آواز سے ہوا کا خارج ہونا حضرت اس کا مطلب بے وضوح ہو جانا بے وضوح اگر کوئی شخص ہے تو اس کے نماز نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ وضوح نگل بغیر وضوح کے نماز نہیں ہوتی اس حدیث کی باپ کے عنوان کے ساتھ کلی یدن متابقت نہیں ہے کیونکہ باپ کا عنوان عام ہے طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور حدیث خاص ہے کہ وضوح کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی احدثہ حضرہ موت فصہ اور ذرات کے معنی یعنی عنوان جو ہے طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور حدیث لا رہے ہیں کہ وضوح کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اس حدیث میں احدثہ کا لفظ ہے اس کے معنی ہے جس چیز سے اپنا وضوح توڑ دیا جو بے وضوح ہو گیا حضرہ موت یہ یمن کے ایک شہر یا اس کے قبیلے کا نام ہے یہ اصل میں دو نام تھے جس کو ملا کر ایک بنا دیا گیا فصہ اور ذرات یہ دونوں اس معنی میں مشترہ کہے ہیں کہ جو ہوا دور سے خارج ہو اگر وہ ہوا بغیر آواز کے ہو تو اس کو فصہ کہتے ہیں اور اگر وہ ہوا آواز کے ساتھ خارج ہو تو اس کو ذرات کہتے ہیں اس سے دراز کا جواب کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ہوا خارج ہونے کو وضوح کے توڑنے کا سبب وضوح کے ٹوٹنے کا سبب بیان کیا ہے قرار دیا ہے حالانکہ وضوح یہ ٹوٹنے کے اور بھی اسباب ہے وضوح توڑنے والی کئی چیزیں دیکھ خارج ہونے سے بھی وضوح توڑ جائے گا خون اگر نکلے تو اس سے بھی وضوح توڑ جاتا ہے موہ بھرکے اگر خیہ ہو جائے تو اس سے بھی وضوح توڑ جاتا ہے اسی طرح بےہوشی کی وجہ سے بھی وضوح توڑ جاتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی ضرورت سے فارق اگر ہو جائے پیشاب یہ اگر موشن کریں تو اس سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے کوئی اگر سو جائیں نین کی وجہ سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے لیکن حضرت ابو حریرانہ صرف یہاں پر ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے ہی وضوح ٹوٹتا ہے یہ بیان فرمائے اس کی وجہ کیا ہے اس کی تشریف کر رہے ہیں علامہ ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک ابن بطال المالکی القردوی فرماتے ہیں اس حدیث پر یہ اعتراض ہے حضرت ابو حریرانہ صرف دو سبب بیان کی حالانکہ وضوح ٹوٹنے کے اور بھی اسباب ہیں پیشاب اور موشن اجابت کرنے اور مدی اور ودی کے نکالنے مباشرت کرنے ٹیک لگا کر سونے اور خون نکلنے سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے پیشاب اور دیگر چیزوں کی وجہ سے بھی اور خون نکلنے سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے امام شافعی کے نزدیک عورت کو چھونے سے اور مصر دکر سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو حریرانہ وضوح ٹوٹنے کا وہ سبب بیان کیا ہے جو سبب غالب ہیں اور جس کا اکثر وقوع ہوتا ہے ریح کا خارج ہونا زیادہ نہیں تو اس لئے آپ نے اس کا ذکر فرما نماز جنادہ ہوا کا خارج ہونا یہ نماز جنادہ نماز عید اور سجدہ تلاوت کے لئے وضوح کرنے کا وجود اس حدیث میں مذکور ہے کہ جس نے وضوح ٹوٹ دیا اس کی نماز خبول نہیں ہوں گی حد تک ذکر کیا گیا ہے کہ جس نے وضوح ٹوٹ دیا اس کی نماز خبول نہیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ وضوح کریں اس سے معلوم ہوا کہ تمام نمازوں کے لئے وضوح کرنا ضروری ہے اور اس میں نماز جنازہ اور نماز عیدین اور ان کے علاوہ دیگر نمازیں بھی داخل ہیں شعبی اور امام محمد بن جریر توری نے کہا ہے کہ نماز جنازہ بغیر وضوح کے پڑھنا جائز ہے یہ دو عیمہ کے باس شعبی اور محمد بن جریر ان کا یہ قول بادل ہے کیونکہ ان کا یہ قول اس باب کے حدیث اور اجماع کے خلاف ہے فقہ شافعیہ نے کہا کہ اگر کسی شخص نے عمدا بغیر عذر کے بے وضوح نماز پڑھی تو وہ گنے گار ہوگا کافر نہیں ہوگا اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس سے نماز کو کھیل بنا لیا کوئی جان بوچھ کر عمدا یاد رکھتے ہوئے بھی بغیر وضوح کے اگر نماز پڑھے گا تو آحنا فیواس وہ کافر ہو کیونکہ وہ نماز کی توہین کیا نماز کی توہین یہ بھی کفر ہے شیخ علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلوسی نے کہا ہے کہ سجدہ تلاوت نماز نہیں ہے اس لئے بغیر وضوح کے سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے اسی طرح جنوبی اور حائدہ عورت کے لئے بھی سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے اور اس میں قبلے کی طرف موکرنا بھی شرط نہیں ہے یعنی ناپا کا آدمی عذر ہے ایک امام کے پاس ایک صاحب کے پاس ایک فقی کے پاس شیخ علی بن احمد کے پاس اسی طرح مشہور غیر مقلد عالم شیخ محمد بن علی بن محمد الشوقان ہی نے بھی لکھا ہے سجدہ تلاوت کی حدیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو اس پر دلالت کرے گئے سجدہ تلاوت کرنے والے کو باوضو ہونا چاہیے ہمارے نزدیک یہ دونوں قول باطل ہیں سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لئے بھی باوضو ہونا ضروری ہے حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بغیر وضو کے سجدہ نہ کرے امام ابن عبی شہبہ نے حمد اور سعید بن جبہر سے روایت کیا ہے کہ جب جنوبی شخص ناپاک شخص آیت سجدہ کو سنے تو غسل کرے اس کے بعد سجدہ کرے نماز کے دوران از خود وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے اسی نماز پر بنا کر سکتا ہے یا نہیں یعنی نماز کے دوران کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو اب نماز آگے تو پڑھنے سکتا ہوں لہذا انہوں وضو بنا کے آئے گا وضو بنا کے آئے گا تو جہاں تک پڑھا نماز اس کے آگے سے پڑھے گا پہلی نماز پر قائم رہے گا ہو یا نئی نماز پڑھے گا اس طرح نو تو اس کے متعلق فقہہ کے اخوال بیان کر رہے ہیں علامہ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقالانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو ٹوٹنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے خواہ وضو ٹوٹنا اختیاری ہو یا استراری ہو یعنی ان وضو ٹوڑے یا ٹوٹ جائے دونوں صورتوں میں بھی دراصل اللہ علامہ ابن حجر نے یہ فقہ احناف پر تعریص کی ہیں یعنی ان پر ان کی طرف اشارتاً یہ بات کہی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں انسان کا وضو از خود بلا قصد ٹوٹ گیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی وہ دوبارہ وضو کر کے اسی نماز پر بنا کر سکتا ہے یعنی احناف کے پاس یہ ہے کہ انسان کے اختیار اور ارادے کے بغیر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ اسی نماز کو جاری رکھ سکتا ہے وضو بنا کر آگے جتنی نماز پڑھا تھا دو رقعات پڑھ لیا تھا چار رقعات پڑھ لیا تھا پھر شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نماز ختم نہیں ہو دی وضو بنا کر آگے پھر اس کو جاری رکھ سکتا ہے اللہ مابل حسن علی بن عبی بکر لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس جس کا نماز میں وضو ٹھوٹ جائے وہ واپس جائے اگر امام ہے تو کسی کو خلیفہ بنا دے اور وضو کریں اور اسی نماز پر بنا کریں یعنی اسی نماز کو باقی رکھیں اسی نماز کو جاری رکھیں اور قیاس یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھیں اور یہی امام شعفی کا قول ہے کیونکہ وضو ٹوٹنا نماز کے منافی ہے اور وضو کے لئے چل کر جانا اور قبلے سے منحریف ہونا نماز کو فاسد کر دیتے ہیں وضو کے لئے چلتے میں جائیں گا وضو خانے کی طرف اور قبلے سے اس کا روح ہٹ جائے گا تو نماز سوڑ جاتی لہذا یہ عمدن وضو توڑنے کے مشابہ ہو گیا تو احناف کی دلیل کیا ہے بولا رہے ہیں ہمارا استدلال ان احادیث نے ورہا ہے یہ جو ہے یہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی کون بتا رہے ہیں کون سے پہلے ہیں اگر کسی شخص کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس کو دو اختیارہ دے چاہے تو شروع سے نماز پڑھیں چاہے جتنی نماز پڑھا ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے آگے کی نماز پڑھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جس کو نماز میں قی آ جائے یا نکسیر آ جائے یا مدی نکل آئے تو وہ واپس جائے اور وضو کرے پھر اس کی جو نماز گزر چکی ہے اس پر بنا کریں اسی پر بنیاد رکھے نماز پڑھے بر اور اس درمیان میں بات نہ کریں وضو بنانے کے لئے جا رہا ہے تو گفتہ کو نہ کریں لوگوں سے وضو بنا گے سیدھا پھر نماز میں شامل ہو جائے تو اس حدیث سے ہی ہماری دلیلیں ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر بارہ سو اکیس سننے دار قدنی حدیث نمبر پانچ سو چوبن کامل ابن عدی جلد ایک صفحہ نمبر دو سو چھینو ابن جرائج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں قی آ جائے یا تھوڑی سی قی ہو تو وہ ٹوٹ تو وہ لوٹ جائے اور وضو کرے اور اپنی نماز پر بنا کرے جب تک اس نے کلام نہ کیا ہو ابن جرائج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو قی آ جائے یا تھوڑی سی قی آئے یا اس کی مدی نکل آئے اور وہ نماز میں ہو تو وہ واپس جائے اور وضو کرے پھر واپس آ کر اپنی نماز پر بنا کرے جب تک اس نے کلام نہ کیا ہو ان حدیث سے ظاہر ہو گیا کہ جس شخص سے نماز میں وضو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ وضو کر کے اسی نماز پر بنا کی ہے اس کا یہ عمل اس باب کی حدیث کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اس نے بہرحال وضو کر کے نماز پڑھی ہے اگرچہ کہ قیاس یہ ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھے اور اس مسئلے میں حدیث بھی وارد ہے اور وہ حدیث یہ ہے حضرت علی بن طلق الحنفی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی نماز میں ہوا خارج ہو جائے تو وہ لوڑ جائیں پھر وضو کریں اور اپنی نماز کو دہرائیں سننے ابی دعوت حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سننے درمیدی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چون سٹھ سننے بیحقی جلدو صفحہ نمبر دو سو بچپن شرح السنہ حدیث نمبر سات سو تیرپن صحی بن حبان حدیث نمبر دو ہزار دو سو سننے دار قدنی حدیث نمبر پانچ سو تیرپن مسند احمد جلدک صفحہ نمبر چھئی اسی ایک وضو سے متعدد نماز پڑھنے کا جواز ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سب گئے قرآن مجید میں ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑے ہونے کا ارادہ کرے نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کرے تو اپنے چہروں کو دھوے اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوے پوری آیت کے ختم تک یعنی مکمل وضو کریں آیا ہر نماز کے لئے اس پر وضو کرنا ضروری ہے یا ایک نماز سے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے اس سلسلے میں یہ حدیث ہے سلیمان بن برائدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی اور اپنے موضوعوں پر بسا کیا خفین پر حضرت عمر نے کہا آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں کرتے تھے آپ نے فرمایا اے عمر میں نے عمدن یہ کام کیا ہے باب نمبر تین باب فضل الوضوع والغر المحجلین والغر المحجلون من آثار الوضوع وضوع کی فضلت اور آثار وضوع سے جن مسلمانوں کے چہرے اور ہاتھ اور ہاتھ پہ سفید اور چمکدار ہوں گے اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ وضوع کرنے کی وجہ سے وضوع کرنے والے مسلمانوں کو دوسروں پر فضلت دی جائے گی اور اس باب کی پہلے باب اس سے مناسبت یہ ہے کہ پہلے باب میں یہ بتایا گیا تھا کہ وضوع کے بغیر نماز جائز نہیں اور اس باب میں وضوع کی فضلت بیان کی گئی ہے حدیث نمبر ایک سو چھتیس حدثنا یحی بن بکیر قال حدثنا اللی ثبان خالد عن سعید بن ابی حلال عن نعی من المجمری قال رقید معا بی حریرت علی ظاہر المسجد فتوضع فقال انی سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعونا یوم القیامت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یحی بن بکیر نے یہ حدیث بیان قال انہوں نے کہا ہم کو لایث نے یہ حدیث بیان کی خالد سے وہ حضرت سعید بن ابی حلال سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت نعیم المجمر سے روایت کرتے ہیں نعیم المجبر کہتے ہیں رقید معا ابی حریرہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی شد پر چڑھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا پھر کہا بے شک میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک میری امت کو وضو کے آثار کی وجہ سے قیامت کے دن غرم محجلون محجل غر محجل یعنی جن کے چہرے اور ہاتھ پر سفیدہ روشن ہوں گی کہہ کر بکارا جائے گا بس سمے سے جو شخص اپنی سفیدی کو طول دینا چاہے تو وہ طول دے یعنی بڑھانا چاہے غرم محجل کے معنی اس حدیث میں غرم محجل کا لفظ ہے غرم اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا ماں تھا جس کی بیشانی سفید ہو محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جن کے تینوں پیر سفید ہو قیامت کے دن وضوع کرنے والے مسلمانوں کے آثار وضوع سے چہرے اور ان کے ہاتھ پیر سفید ہوں گے امت مسلمہ اور امت دعوت اور امت اجاوت اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت غرم محجل ہوگی آپ کی امت کی دو قسمیں امت دعوت امت اجاوت امت اجاوت وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں اور امت دعوت وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں کفار بھی حضور کی امت میں لیکن امت دعوت ہے اور مسلمان امت اجاوت ہے یہاں مراد امت اجاوت کی فضلت ہے یعنی ایمان والی امت مراد ہیں امت اجاوت آثار وضوع سے چہرے ہاتھوں اور پیروں کا سپید ہونے اس امت کی خصوصیت علمہ ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک ابن بطال المالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو محمد نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس پر درارت کر دی ہے کہ وضوع کرنا آپ کی امت کی خصوصیت ہے دوسری امتیں وضوع نہیں کرتی تھی مصنف کے نظریک صاحب کداب شارح علمہ غلام رسول شاہیدی صاحب کی حضور آپ کی امت کی خصوصیت آثار وضوع سے قرر محجر ہونا ہے وضوع کرنا آپ کی امت کی خصوصیت نہیں ہے کیونکہ پہلی امتیں بھی وضوع کر دی وضوع کرنا یہ امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے سابقہ امتیں بھی وضوع کر دی تھی لیکن یہ امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت وضوع کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے روشنوں کے ہاتھ پہر روشن ہوں سابقہ امتوں کی نہیں ہوں حضرت سارا کو جب ایک کافر بادشاہ نے گرفتار کرا لیا اور وہ بری نیت سے آپ کی طرف کھڑا ہوا تو انہوں نے کھڑے ہو کر وضوع کیا اور نماز پڑھی اور یہ دعا کیا اللہ بے شک میں تجھ پر اور تیر رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شہر کے علاوہ اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے تو تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر پھر اس کافر کا پیر زمین میں دھس گیا بنی اسرائیل یہ صحیح البخاری کی نوایت ہے حدیث نمبر دو ہزار دو سو سترہ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سابقہ امت بھی وضوع کر دی بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جرائج اس کو اس کی ماں نے آواز اس کی ماں نے نماز میں آواز دی وہ سونچنے لگا ایک طرف ماں بلا رہی ہے دوسری طرف نماز ہے وہ نماز میں مشغول رہا ماں نے تین دفعہ آواز دی وہ نہیں گیا تو ماں نے اس کو بدعا دی اے اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ فاحشہ عورت کے فطرے میں مبتلا نہ ہو جائے ایک چرواہی نے جرائج کو ایک چرواہی نے جرائج کو دعوتیں گنا دی اس نے انکار کیا اس نے کسی چرواہی سے اپنی خواہش پوری کر لی اور اس کے ہاں ناجائز بچہ پیدا ہو گیا اور اس نے جرائج پر اس کا الزام لگا دیا لوگوں نے جرائج کو مارا اور اس کا گرجہ منحدم کر دیا جرائج نے وضوع کیا اور نماز پڑھی پھر اس نو زائدہ بچے سے کہا اے لڑکے تیرا باپ کون ہے اس نو مولود بچے نے کہا میرا باپ چرواہا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا بخاری شریف کی روایت ہے دو ہزار چار سو بیس تھی مسلم شریف دو ہزار پانچ سو پچاس تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سابقہ امتوں کے جو ایمان والے تھے سابقہ امتوں میں وہ لوگ بھی وضوع کیا کرتے تھے ہاتھوں کو کوہنیوں سے اوپر اور پیروں کو ٹکنوں سے اوپر دھونے کی ممانعات پر علمہ ابن بطال اور قادم عیاس کے دلائل اس حدیث میں ہے کہ بس تم اسے جو شخص اپنی صفیدی کو طول دینا چاہے وہ ایسا کرے علمہ ابن بطال مالکی اس کی شرعہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ نے حدیث کے جملے یہ تعویل کی ہے کہ وضوع کی حد سے زیادہ حد سے زیادہ وضوع کرنا چاہیے پس وہ آدھ وہ آدھی پنڈلیوں تک وضوع کرتے تھے اور آدھیں بازو تک وضوع کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری صفیدی طویل ہو جائے اور اس فعل میں حضرت ابو حریرہ کی کسی نے موافقت نہیں کی اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وضوع میں اللہ اور رسول کی معین کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے حصول میں تمام لوگوں پر سبقت کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ رغبت کرنے والے تھے اور جہاں تک ہمیں معلوم ہیں کہ آپ نے کبھی وضوع کی حدود سے تجاوز نہیں کیا یعنی صفیدی کو بڑھانے کا یہ مطلب نہیں کہ پورا مکمل پورے ہاتھ کا آپ کو دھو رہے ہیں آپ ایسا نہیں بس کوہنیوں تک دھونا ہے اس کے آگے نہیں بڑھانا ہو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کے خلاف اس آیت میں دلیل لے وَمِنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَ مَنَفْسَ اور جو اللہ کے حدود اس سے آگے بڑھیں تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کیا عمر بن شعیب نے اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کر دیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضوع کے مطالب سوال گیا تو آپ نے پانی کا برطن مگایا اور تین تین مرتبہ وضوع کیا اور فرمایا اسی طرح وضوع کرنا چاہیے جس نے اس سے زیادہ بار وضوع کیا اس نے حد سے تجاوس کیا اور ظلم کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے تم میں سے جو شخص داقت رکھتا ہو وہ اپنی سفیدی کو لمبا کرے اس کا محمل اس کے معنی یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص ہر نماز کے لیے دائمان وضوع کر سکتا ہو تو وہ ایسا کرے کیونکہ اس سے غررہ یعنی روشنی طویل ہوتی زیادہ ہوتی یعنی اس کا نور قبی ہوتا ہے اور اس کی راؤنق دوگنی چوگنی ہوتی پس غرہ قیامت کے چہرے کے نور سے گنایا ہے اور طول اور دوام کے معنی متقارب ہے قریب قریب ہے قاضی عیاض بن موسیٰ المالکی الاندلوسی رحمت اللہ علیہ نبی وضوع کو لمبا کرنے کی ممانعات پر یہی دلائل دیئے ہیں علامہ ابن بطال المالکی اور قاضی عیاض کے دلائل پر علامہ نبوی شافعی اور علامہ عینی کا تفسرہ علامہ یحییٰ بن شرف النبوی الشافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علامہ ابن بطال مالکی اور قاضی عیاض مالکی نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوہنیوں اور ٹخنوں سے اوپر دھونا مستحب نہیں ہے تو ان کا یہ دعویٰ بادل ہے اور ان کا یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ یہ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے اور ہمارے نجزی کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اگر کوئی مخالف اس کی مخالفت کرے تو اس کو ان دلائل سے رد کر دیا جائے گا اور علامہ ابن بطال اور قاضی عیاض نے اس حدیث سے زلال کیا ہے کہ جس نے تین دفعات سے زیادہ دھویا یا کم دھویا تو اس نے برا کام کیا اور ظلم کیا دلیل پیش کی ہے کہ جس شخص نے تین دفعات سے زیادہ دھویا یا کم دھویا تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا ان کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے مراد عدد میں زیادتی اور کمی ہے یعنی تین بار سے زیادہ دھوئے یا تین بار سے کم دھوئے علامہ بدردین عینی حنفی علامہ ابن بطال کا رد کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ فعل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جس کو آپ نے نہیں دیکھا فرمایا وہ وضو کے آثار سے غرے محجل ہوں گے یعنی روشن چہرے ہوں گے سفید ہاتھ اور سفید پیر ہوں گے پھر علامہ کا اس میں اختلاف ہیں کہ وضو کو گھدری مقدار تک لمبا کرنا مستحب ہے پس کہا گیا ہے کہ ہاتھوں کو گندھوں تک دھوئے اور پیروں کو گھڑنوں تک دھوئے ایک قول ہے نصف بازو اور نصف بندلی تک دھوئے اور ایک قول اس سے اوپر تک ہے اسی طرح اللہ ابن عمر رضی اللہ کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ سفیدی کو لمبا کرنے کے معنی اس پر دوام کرنا ہے علامہ ابن بطال مالکی قاضی عیاس کے دلائل پر اور قاضی عیاس کے دلائل پر تفسرہ ہیں علامہ نووی اور علامہ انینے علامہ ابن بطال کی اس دلیل کا جواب نہیں لیا کہ قرآن مجید میں ممیت عدد حدود اللہ ہی فقد ظالم نفس جس نے اللہ کی حدود اس سے تجاوز کیا حد سے آگے بڑھ گیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا خود اپنے آپ پر ظلم کیا یعنی بیوی کو طلاق دینے کے لئے ضروری ہے کہ اسے اس طور میں طلاق دیں جس میں جمعہ نہ کیا ہو مباشرات نہ کیا ہو اور دوران عدد اس کو گھر سے نہ نکالے اور اگر اس نے بیوی کو زمانہ حیز میں طلاق دی یا اس طور میں طلاق دی جس میں مباشرات کر چکا تھا یا دوران عدد اس کو گھر سے نکال دیا تو اس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا حد سے آگے بڑھ گیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا یا اس نے تین طلاقیں دینے کے بعد بھی بیوی کو اپنے اوپر حلال سمجھا پھر بھی اس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا سورہ طلاق کی یہ آیت کوہنیاں اور ٹخنوں سے اوپر ہاتھوں اور پیروں کے دھونے پر صادق نہیں آتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھوں کو دھونے کے لئے کوہنیاں حد ہے اس کے اوپر نہ دھونا اور پیروں کو دھونے کے لئے ٹخنیں حد ہیں ان کے اوپر نہ دھونا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہنیاں اور ٹخنوں کے اوپر دھونے کی ترغیب دیئے بس تم میں سے جو شخص اپنی صفیدی کو طول دینا چاہے وہ ایسا کرے نیز اللہ ابن بطال نے زیر حدیث زیر بحث حدیث کا یہ محمل بتایا ہے اس کا یہ محل اور یہ معنی بتایا ہے کہ تم میں سے جو شخص ہر نماز کے لئے دائیماً ظاہر ہے یہ مستحب حکم ہے اور اس محمل کی صورت میں معنی یہ ہوگا یہ ہوگا کہ جو شخص ہر نماز کے لئے وضو کر سکتا ہو تو افضل ہے ورنہ اس کے بغیر بھی درست ہے حالانکہ وضو کے بغیر تو نماز جائز ہی نہیں ہے اس حدیث پاک سے جو مسائل مستمبت ہوتے ہیں اور جو فوائد اس سے معلوم ہوتے ہیں اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کرنے والوں کو قیامت کے دن یہ عزت اور قرامت حاصل ہوگئے کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پیر سفیدہ اور روشن ہوگئے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس علامت سے پہچان لیں گے اور جس حدیث میں یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن مرتدین کو بھی اسیحہ بھی میرے صحابی فرمائیں اس میں تعبیل کرنا ماجب ہے کہ آپ بے تبوجو ہی صحیحہ فرمائیں گے یا آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ میرے صحابی ہیں جن کے چہرے کالے اور جن کا نام ہے عمال ان کے بائیں ہاتھ میں یعنی یہ میرے صحابی نہیں ہو سکتے اور یہ استفام انکاری ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چہرے ہاتھوں اور پیروں کی سفیدی کو لمبا کرنے کے لئے ان کی حدوث سے کس قدر دیادہ دھونا مستحب ہے اس حدیث کی اس پر قطعی دلالت ہے پکی کے پیروں کو دھونا فرض ہے اور ان پر مسا کرنا کافی نہیں ہے اس حدیث میں یہ دلیلے کہ اللہ اللہ نے آپ کو آخرت میں ہونے والے مغیبات پر مترع فرمایا ہیں اس حدیث میں دلیلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو قیامت کے دن ان خصوصی نعمتوں سے نواز دیں گا جو کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائیں اس حدیث میں اس کا بیان ہے کہ مسجد کی چھت پر وضو کرنا جائز ہے بعض علماء نے اس کو مکروح مکروح تنزیحی کہا ہے اور بعض نے اس کو بلا کراہت جائز کہا ہے تاہم مسجد کو دھوک اور ناک کی رتوبت سے مندہ رکھنا چاہیے اور اگر مسجد میں وضو کرنا پڑے تو وضو کے غصالے کے لئے ایک برطن رکھنا چاہیے بعض علماء نے اس حدیث کے پیش نظر کہا ہے کہ وضو کرنا اس امت کی خصوصیت ہے لیکن یہ سقی نہیں ہے کیونکہ حدیث سحیحہ میں حضرت سارا اور بنی اسرائیل کے عابض جرائج یہ وضو کرنے کا بھی ذکر ہے جیسا کہ اس سے پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے ذکر ہم نے کر چکا ہے اس سے پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا ہے علامہ ابن بطال المالکی نے اس کے خلاف درجہ دیل انہا حدیث سے استطلال کیا ہے دلیل پیش کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سریعہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانا کر اس سے ایک ایک بار احضاء وضو کو دھویا پھر فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بقیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں فرما پھر پانی آپ نے طلب فرما کر دو دو بار وضو کیا احضاء وضو کو دھویا پھر فرمایا یہ وہ وضو ہے جس پر دگنا عجر ملے گا پھر کچھ دیر کے بعد پانی آپ نے طلب فرمایا اور تین تین بار احضاء وضو کو دھویا پھر فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چار سو بیس سنن ابی دعود حدیث نمبر ایک سو اکیسی سننے دار قدنی حدیث نمبر دو سو تربن سننے بھائی حقی جلد ایک سفا نمبر اسری المستدرک للحاگم جلد ایک سفا نمبر بجاس مسند احمد جلدو سفا نمبر اٹھینو اس حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ آپ سے پہلے نبی بھی وضو کر دے دیں اس لئے وضو کرنا آپ کی امت کی خصوصیت نہیں ہے لیکن اس حدیث کی سنت ضائف ہے اللہ مابو سیری نے کہا کہ یہ حدیث زید اسے مربی اور وہ ضائف ہے اور اس کا بیٹا قداب ہے اور معاویہ بن قرآن کی حضرت عمر سے ملاقات نہیں ہوئی امام ابن ابی حاتم نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والد سے اس حدیث کے مطالق سوال کیا جس کو عبد الرحیم بن زید نے اپنے والد سے انہوں نے معاویہ بن قرآن سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے جس میں مذکور ہے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک ایک بار وضوع کر کے فرمایا الحدیث میرے والد نے کہا عبد الرحیم بن زید متروک الحدیث زید ضعیف الحدیث زید العمی ضعیف الحدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت صحیح نہیں ہے امام ابو ذرعا سے اس حدیث کے مطالق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میرے نزدیک اس کی سند واہی یعنی کمزور ہیں ضعیف ہیں اور معاویہ بن قرآن حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نماز سے نہیں ملے باب نمبر چار باب لا يتوضع معاویہ بن قرآن کے راویے ہیں باب نمبر چار باب لا يتوضع من الشکی حدہ یا استعقینا شکی وجہ سے وضو نہ کرے یعنی شکی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو نہ کرے شکی وجہ سے یہاں تک کہ ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے یعنی وضو ٹوٹنے کا جب تک یقین نہ ہو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا وضو باقی رہے گا فقعہ کے اسطلاح میں شک اس کو کہتے ہیں کہ علم اور جہل دونوں کی جانب دونوں پہلو برابر ہو اور آدمی کو کسی جیس پر حکم لگانے میں تردد اور توقف ہو اور اس کا کسی طرف میلان نہ ہو تردد یعنی توقف پسو پہ شنا یہ ہے یا نہیں ایسا اس کو تردد کہتے ہیں پھر یہ شک ہے اور اگر ایک جانب راجح اور دوسری جانب مرجوح ہو تو راجح جانب جس کی طرف میلان زیادہ ہو رہا اس کو ذنہ غالب کہتے ہیں اور جانب مرجوح کو وہم کہتے ہیں جس کی طرف یعنی میلان کم ہو رہا تو اس کو کیا بلیں گے وہم بلد اور جب شک اور وہم دونوں زائل ہو جائے ختم ہو جائے تو پھر وہ یقین ہیں شک بھی نہیں رہنا وہم بھی نہیں رہنا اس باب کی باب سابق گزرے میں باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں اب واب میں وضو کے حکام ہیں باب سابق گزرے میں باب میں وضو کی فضیلت کا حکم تھا اور اس باب میں وضو کا یہ حکم ہے کہ اگر وضو ٹوٹنے میں ٹوٹنے کے بارے میں شک ہو تو اس سے وضو کرنا لازم نہیں ہے یہاں تک کہ وضو ٹوٹنے کا یقین ہو جائے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ وضو ٹوٹ گیا ہے اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہو رہا وضو وہی باقی ہے شک کی وجہ سے وضو نہیں توٹا حدیث نمبر ایک سلسة اندیس حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری عن سعید بن المسیم وعن عباد بن نعیم وعن عباد بن تمیم عن امیہ انہو شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذي يخیل الیه امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو صفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم کو زہری نے حدیث بیان کی سعید بن مسیم وہ عباد بن تمیم سے روایت کر دے انہوں نے کہا عن امیہ وہ اپنے چچا سے روایت کر دے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہ شکایت کی کہ اس کو نماز میں یہ خیال آتا ہے کہ نماز میں کچھ ہو گیا ہے یعنی ہوا خارج ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ مڑے نماز سے نہ پلڑے نماز کو نہ توڑے نماز سے اپنی توجہ کو نہ ہٹائیں نماز کے باہر نہ آئیں یہاں تک کہ وہ آواز سنیں یا اس کو بدبواہیں یعنی جب تک کہ وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو وضو اس کا نہیں توٹے گا اس کا وضو باقی ہے وہ نماز کو جاری رکھے گا یہ وسوسہ اور وہاں میں بڑے یہ بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے حدیث انبر ایک سو سیندیس اس حدیث کی باپ کے عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں آپ کا یہ ارشاد ہے کہ وہ اس وقت تک نماز سے نہ پلڑے یہاں تک کہ وہ آواز سنیں یا اس کو بدبواہیں یعنی کوئی علامت ہونا کہ وضو ٹوٹنے پر کوئی دلیل ہو اس کا مفاد یہ ہے کہ وہ اس وقت تک وضو نہ کرے یہاں تک کہ اس کو وضو ٹوٹنے کا یقین ہو جائے اس حدیث پاک میں جو رواد راویوں کا ذکرہ ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں علی بن عبداللہ بن مدینی سفیان بن عجینا محمد بن مسلم الزہوری سعید بن المسیب ان سب کا تعارف ہو چکا ہے عباد بن تمیم بن تمیم بن زید الانصاری المدنی یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے غزبہ خندق یاد ہے اس وقت میری عمر پانچ سال بھی لہذا ان کو صحابہ میں شمار کرنا چاہیے لیکن ابن اثیر وغیرہ نے کہا کہ یہ تابعی ہے صحابی نہیں ہے اور یہی مشہور ہے جس قول کے مطابق یہ صحابی ہیں تو صحابہ میں ان کے سوا اور کسی کا نام عباد بن تمیم نہیں ہے عباد بن تمیم کے چچا ان کا نام حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم الانصاری ہیں ان کے ماباب صحابی ہیں اور ان کے بھائی اور ان کے بھائی حبیب بن زید وہ شخص ہے جس کو مستعیلہ میں کداب نے قدل کر گئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت وحشی کے ساتھ مل کر مستعیلہ میں کداب کو قدل گیا حضرت عبداللہ بن زید نے اٹھالیس احادیث کو روایت دیا ہے جن میں سے آٹھ احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہے اس نام کی ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید جنہوں نے خواب میں اذان کے کلیمات سنے دیں ان کی صرف ایک حدیث مشہور ہے جو اذان کی حدیث ہے امام تلمیدی نے امام بخاری سے نقل گیا ہے کہ ان کی صرف یہی ایک حدیث ہے لیکن انہوں نے اس کے علاوہ بھی گئے تھے واقعہ حرات درسٹ ہجری کے آخر میں ہوا تھا باب مذکور کی حدیث کی معید دیگر آحادیث اس باب میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس کے تعاید میں اس کے موافق اور بھی حدیثیں بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بیٹ میں کچھ محسوس کرے اور اس کو یہ اشکال ہو کہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں اشکال یعنی شک ہے کہ کوئی چیز اس سے نکلی ہے یا نہیں تو وہ مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ وہ آواز سنے یا بدبو محسوس کرے سوائل بن نبی صالح اپنے والد سے روایت کر دیں اور وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر دیں کہ رسول اللہ ہوا خارج ہونے کی آواز آئے یا اس کی بوہ اگر آئے تو ہی وضو واجب ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کرنا واجب ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ حضرت ابو سائد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کے بعد سیطان آیا اور کہیں تمہارا وضو ٹوٹ گیا تو تم دل میں کہو تو نے جھوڑ بولا سوائے اس کے کہ اس کو ناک میں بدو آئے یا وہ اپنے کان سے آواز سنے یہ حدیث مستدرق میں جلد ایک صفہ نمبر ایک سو چوندیس مسند احمد میں جلد تین صفہ نمبر بارہ اگر وضو میں شک ہو جائے تو وضو کرنے یا نہ کرنے میں مذاہب ائمہ اللہ ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک بن بطال ابن بطال المالکی فرماتے ہیں علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ شک یقین کو زائل نہیں کرتا ختم نہیں کرتا اور یقین کے بعد اگر شک ہو جائے تو اس کو لغو قرار دیا جائے گا اور اس میں اختلاف بھی ہے ابن القاسم نے امام مالک سے روایت کیا کہ جس کو طہارت کے یقین کے بعد وضو ٹوٹنے کا شک ہو ہو جائے اس پر وضو کرنا واجب ہے اور ابن وحب نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ اس کے لئے وضو کرنا مستحب ہے اور ابن نافع نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ اس پر وضو نہیں ہے سوری امام اعظم ابو حنیف رحمت العالی اور ان کے اصحاب اور امام شافعی نے یہ کہا کہ وہ اپنے یقین پر بینا کریں اور اس کو یقین ہے کہ اس کا وضو ہے اسی طرح وہ بے وضو ہونے اور با وضو ہونے میں یقین پر بینا کریں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز سے نہ مڑے نہ پلٹھے یہاں تک کہ آواز سن لے یا بد وہ محسوس کریں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کو پہلی بار یہ معاملہ پیش آیا ہو یا وہ اس کا عادی ہو انہوں نے کہا ہے کہ اصول یقین پر اصول یقین پر مبنی ہوتے ہیں اس حدیث میں حضرت ابو سعید خدری یعنی یقین پر بنیاد رکھے اس حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کو اپنی نماز میں شک ہو جائیں اور اس کو معلوم نہ ہوں کہ اس نے تین رکھات پڑی ہے یا چار رکھات پڑی ہے تو وہ اپنے شک کو چھوڑ دیں اور ان رکھات پر بنا کریں جو یقین ہی پھر سلام پھرنے سے پہلے دو سہو کریں دو سہو کے سجدے کریں اسی طرح اگر اس کو شک ہے کہ اس نے اپنی بیو کو دلاغ دی ہے یا نہیں تو اس کو دلاغ دینا لازم نہیں کیونکہ اس کو اپنے نکاح کا یقین ہے اسی طرح اگر اس کو شک ہو گیا کہ اس کے قبرے یا بدن پر نجاست لگی ہے یا نہیں تو چونکہ اس کو پہلے تحارت کا یقین تھا وہ اس تحارت پر بینا کرے مصنف یعنی لانڈری اور ڈرائ گلینز میں دیئے کبروں کا بھی یہی حکم ہے اگر وہ ناپاک کبرے دیئے تھے تو وہ دھل کر آنے کے بعد بھی ناپاک ہے کیونکہ لانڈری میں سب کبرے ملے جلے دھوے جاتے ہر کبرے کو نہیں دھویا جاتا لہذا جیسے کبرے دیئے تھے وہ دھل کر آنے کے بعد بھی ویسے ہی ہے اگر کبرے دیئے تھے تو پہلے ان کے پاک ہونے کا یقین تھا اب ان کے ناپاک ہونے کا شک ہے اور یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا اور اگر ناپاک کبرے دیئے تھے تو پہلے ان کے ناپاک ہونے کا یقین تھا اب ان کے پاک ہونے کا شک ہے اور یقین شک سے ظاہر نہیں ہوتا اللہ ابن بطال مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث جس میں مذکور ہے جس کو اپنے وضوع میں شک ہو جائے یا اس نے تین رکعت پڑھی ہے یا چار رکعت تو وہ ایک رکعت اور پڑھ لیں اور کم رکعت پر بنا کرے پہلے حدیث میں آپ نے یقین پر عمل کرنے اور شک کو لغو قرار دینے کا حکم دیا تھا اور دوسری حدیث میں یقین کو لغو قرار دیا اور اس کو یقین رکعت پڑھنے کا حکم دیا لیکن یہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح ان علماء نے گمان کیا بلکہ دونوں حدیث ہیں شک لغو قرار دینے میں اور یقین پر عمل کرنے میں متفق ہے اور جس حدیث کو انہوں نے اس باب کی حدیث کے معارض سمجھا ہے اس میں یہ مذکور نے ذکر کیا گیا جس کو اپنی نماز میں شک ہو اور اس کو معلوم نہ ہو کہ اس نے تین رکعت پڑھی ہے یا چار رکعت پڑھی ہیں اس کو تین رکعت پر تو یقین ہیں اور چونتی رکعت میں شک ہے تو اس شک کو لگو قرار دے اور تین رکعت جو یقین ہیں اس پر عمل کرے اور ایک رکعت اور پڑھ لے اس حدیث پاک سے اور بھی مسائل اور بہت سی جزیں معلوم ہوتی ہیں اس حدیث میں مذکور ہے جس اس کو نماز میں خیال آتا تھا کہ شاید اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ سلام سے نبی اکرم صلی اللہ سلام سے اس کے شکایت اور اس کے مطالق پہنچا اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو جو آوار اس پہ شاہے ہیں ان کے مطالق علماء سے سوال کرنا چاہیے کسی مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لئے حیاء نہیں کرنی چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہر جیس کی دعلم دیتے تھے اور باب تخفیفی فی وضو وضو میں تخفیف کا بیان باب نمبر پانچ باب سابق مزرے میں باب کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے باب سابق میں شکی صورت میں وضو کو برقران رکھنے کا حکم دیا تھا اور یہ وضو کے معامل میں مشقص سے بچانا ہے اور اس باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے قرائب نے خبر دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نمس کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک آپ نے نماز پڑھی پاس اگر آپ لیٹ گئے یہاں تک آپ نے خرار لیٹ پھر آپ نے کھڑے ہوکا نماز پڑھی ادا کی ثم حدثنا بھی صفیان مرات بعد مرات عن عمر عن قریب عن ابن عباس قال بیدت کہ پھر ہمیں صفیان نے ایک مرتبہ کے بعد دوسری بار حدیث بیان کی عمر اس سے وہ قرائب سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں ایک رات اپنی خالہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ گھر میں میں رہا قیام کیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مشک سے پانی لے کر آپ نے وضو فرمایا عمر نے کہا خفیب اور قلیل وضو کیا اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے پھر میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ نے وضو کیا تھا پھر میں آ کر آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا اور کبھی صفیان نے یسار کے وجہ شمال غلط استعمال گیا دونوں کے معنی ہیں بائیں جانب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر کر اپنے دائیں جانب کھل لیا پھر جتنی اللہ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی پھر آپ لیٹ کر سو گئے یہاں تک کہ آپ خراتے لینے لگے پھر موضی نے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو نماز کی طرح دی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز کی طرف گئے پھر آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہیں کیا ہم نے عمر سے کہا لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو دی تھی اور آپ کا دل نہیں سوتا تھا عمر نے کہا میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے ہیں میں سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب و وحی ہوتا ہے پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی انی آراء فلمانام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگا انی آراء فلمانام حضرت اسماعیل سے یہ بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو زباہ کر رہا ہوں سور صافت آیاء نمبر ایک سو دو اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام لیٹ کر سو گئے اور آپ کا حضور نہیں ٹوٹا اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کا بھی حکم ہے اسی وجہ سے عبید بن عمیر نے کہا انبیاء علیہ السلام کا خواب و وحی ہوتا ہے اللہ مخطابی نے کہا کہ نین آپ کے قلب کو اس لئے بیدار رکھتی ہے کہ آپ خواب میں ہونے والی وحی کو محفوظ رکھ سکیں اس حدیث میں نابالغ لڑکے کا اپنے محرم کے گھر میں رات کو رہنے کا ثبوت ہے خواب اس کے اہلیہ بھی ساتھ ہو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب کے معاملات کو دیکھنے کے لئے جاکتے رہے اور آپ کے افعال کی اختیدہ کی نہیں اس حدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے تخفیف سے وضوح کیا یعنی ایک ایک بار آوائے وضوقد ہویا اور باب کا عنوان بھی یہی ہے باب اسباغی الوضو اس میں نفل کی جماعت کا ثبوت ہے اور یہ ہے کہ ایک فرد کے سابری جماعت ہو جاتی خواب اس کو نماز پڑھانے کی پہلے نیت نہ کی ہو اور اگر ایک مقتدی ہو تو اس کو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے اور امام نماز میں عمل القریل سے کسی غلطی کی اصلاح کر سکتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بائیں جانب سے دائیں جانب پھیڑ دیا اور مہدین کو چاہیے کہ امام کو نماز کے اطلاع دے اور اس میں یہ بھی ثبوت ہے کہ چھوٹے بچے کے کان کو موڑنا جائز ہے چھوٹے بچے کے کان کو موڑنا یعنی عدب سکلانے کے لئے نرمی سے ایک دم شدر سے موڑ کے اس کی طبیعت خراب کرنا یہ بلکل جائز نہیں اتنا کہ وہ برداش کر سکے باب نمبر چھوٹے باب اسباغل وضو مکمل وضو کرنے کا بہن ہے یعنی آزائے وضو کو تین تین مرتبہ دھونے کا بہن ہے ایک ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں دو دو مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں تین تین مرتبہ دھونا یہ افضل ہے باب اسباغل وضو انشاءاللہ وضو کے باب نمبر چھے سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں آغاز کریں گے یہاں پر پانچ میں باب پر انشاءاللہ ہماری یہ نشست کا اختدام عمل میں لائے جا رہا ہے اور چھے میں باب سے انشاءاللہ ہم اگلی نشست کا آغاز کریں گے انشاءاللہ وصل اللہ تعالی سیدنا محمد وعالی واصحابہ اجمائین والحمد للہ